بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سے ملے گی آج ہم آپ کو مکمل لنک بھی شیئر کریں گے آپ کو پرائیسز بھی دکھائیں گے کٹیگری بھی دکھائیں گے اس کی ٹیکنیکل کہاں سے ملنی ہے آن لائن آپ کیسے بائی کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سارے کوئیسٹن جو ہے یہ کور کیے جائیں گے اور اس کے بعد آپ کا گرین چیزی کے اوپر میرا نہیں خیال کوئی کوئی کوئیسٹن رہ جائے گا اگر پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو ضرور بتائیے گا انشاءال ایز ایک کمیونیکیٹر آپ کے ساتھ ان کو شیئر کروں گا سب سے پہلے ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ جو گرین چلی ہوتی ہے اس کے اوپر پیسٹسائیڈ کا افیکٹ ہوتا ہے یا پیسٹسائیڈ کا جو سپرے کی جاتی ہے اس کا اثر رہتا ہے یا نہیں رہتا تو اس کا جواب ہے یس گرین چلی ہے کیسی فصل ہے جس کے اوپر بہت سے کیڑے مکوڑے اور جو موسمیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جس کو ہم تیلہ بھی کہتے ہیں وہ بھی اس کو لگتا ہے اور اس تیلے کی وجہ سے اس کی جو کلر ہے وہ بلیک سپورٹس ہو جاتے ہیں اس کے سکن کے اوپر اور اس کے علاوہ گرین چلی جو ہے وہ سم ٹائم سڑنا بھی شروع ہو جاتی ہے تو ان تمام بیماریوں سے بچانے کے لیے گرین چلی کو سپرے کی جاتی ہے اب جب گرین چلی کو سپرے کی جاتی ہے تو یہ اس کا جو ٹیکچر ہے کلر ہے اس کی جو سکن ہے وہ بہت اٹریکٹیو اور زبردست رہتی ہے لیکن یہ پروسیجر کرنا بہت ضروری ہے کہ گرین چلی جب ڈرائی کی جائے اس سے پہلے واش کیا جائے شیم اس سے آپ واش کر سکتے ہیں اگر آپ اس سے واش کرتے ہیں تو یہ ہنڈر پرسنٹ آپ کی جو پیسٹی سائیڈ سپری کے اثرات ہیں گرین چلی کی سکن کے اوپر وہ بلکل ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے جو ڈرائی کرنے کا پروسیجر ہے وہ ہم نے بہت اچھی طرح ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہوئی آرڈی اس کا میں نے لنک اسی ڈسکرپشن میں لگایا ہوا ہے پلیز آپ اس کو وہاں پہ جا کے دیکھ لیجئے کیونکہ بار بار دوبارہ ایک ہی ٹاپک پہ ا اوپر ہم بات نہیں کریں گے لیکن یہ شور ہے کہ یہ جو واشنگ پروسیجر تھا اور واشنگ شیمپو جو چاہیے گرین چلی کو واش کرنے کے لیے کہ یہ اچھی طرح سپری کا اثر ختم ہو سکے یہ اس ویڈیو میں کور نہیں تھا اس لیے اس کے لیے میں نے لیدہ ویڈیو بنائی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے شیمپو سے اس کو اچھی طرح واش کرنا اگر آپ نہیں کریں گے تو اس چیز کے روشن امکان ہے کہ آپ کا آرڈر گیا ہوا بھی ریجیکٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو فو� پر ان کے بہت سٹرانگ اور سٹرکٹ کوالٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ شیمپو جو ہے اس کو آپ جو آپ کو بھی میں شو کر رہا ہوں اس کو آپ یوز کیجئے اور اس کے یوز سے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل جو ہمیں حال ہو جائیں گے تو یہ جناب لنک ہے پاکستان ڈاٹ ڈیزرٹ کارٹ ڈاٹ کوم اس پہ آپ جائیں گے تو آپ کو تمام طرح کی جو ڈی ہائیڈرڈ مشینز ہیں وہ انشاءاللہ مل جائیں گے ابھی یہ لنک ہم نے اوپن کر لیا اور ابھی ہم آپ کو لائیو یہ دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے کہ یہاں پہ جو سب سے اچھی مشین ہے فورڈ ڈی ہائیڈرٹڈ فورڈ جائے کی لارج ڈرائنگ سپیس ویدھ سکس پوائنٹ فور ایٹ فیٹ یہ سکس پوائنٹ فور ایٹ فیٹ یعنی کہ کوئی ساڑھے چھے فیٹ اس میں جگہ ہے خوشک کر سکتے ہیں گرین چلی کو اور اس میں کسی طرح کا کوئی بھی ڈسٹ کا امپیکٹ نہیں آئے گا یہ تقریبا جو پرائیس ہے یہ کہہ رہے ہیں جی آنلی تری لیفٹ ان سٹاک آ اور سون اس کی پرائیس اس وقت ایک لاکھ بیالیس ہزار چار سو نوے روپے ہے تو یہ ایک ان کے آئٹم ہے اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ ادھر آئٹمز مل جائیں گی یہ وان نیٹی تھری یہ اس سے بھی بڑی ہے اس کی سپیس جو ہے وہ ٹین سٹینلیس ٹیل سٹری ہے اس کے اندر اسی طرح آپ کو یہاں پہ یہ اس سے بھی بڑی مل رہی ہے جو تین لاکھ ترانوے ہزار کی ہے تو یہاں پہ تقریبا جو ڈی ہائیڈریشن یا ڈرائنگ مشین ہے یہ تیس ہزار سے ش شروع ہوتی ہے پاکستان ڈوٹ ڈیزرٹ کارٹ ڈوٹ کوم اس کے اوپر جا کے یہ آپ مشین جو ہے وہ بائے کر سکتے ہیں اور پلیز یہ آپ نے اپنے طور پر اچھی طرح چیک کر کے چیز کو لینا ہے اس کا ہمارے کسی بھی طرح کا کوئی بھی کوالٹی ایشورنس نہیں ہے ریلائیبیلٹی نہیں ہے یہ اب آپ کی اپنی تسلیح ہے ہم نے آپ کو ایک لنک اسٹیبلش کر کے دیا کیونکہ آپ کے بہت زیادہ کوئیسٹینز آ رہے تھے اور جب ہم نے بھی گوگل کیا ہے تو یہ اتنی سپی سپیشلی کر کے جو ہے وہ سرچ ہوت کیا ہے اس میں آپ گرین چلی کے علاوہ اگر اور بھی چیزیں ڈرائے کرنا چاہیں تو وہ بھی ڈرائے ہو جائیں گی یہ ملٹی پرپس ہے لیکن اس میں ڈرائے فروٹس اور جو ویجیٹیبلز ہیں صرف یہی اب اس میں جو کنٹرول پینلز کے کی فیچر دیکھیں ٹچ کنٹرول لیڈی ڈسپلی آتا ہے ٹائمر آتا ہے اڈجسٹیبل ٹیمپریچر آتا ہے ڈش واشر سیف ٹریس آتے ہیں یعنی کہ آپ ڈش کو واش کر کر سکتے ہیں ریموو کر کے پھر لگا بھی سکتے ہیں آٹومیٹک شٹ آف آتا ہے میمری فنکشن آتا ہے اوور ہیٹ پروٹیکشن یہ بہت ضروری فنکشن ہوتا ہے کیونکہ آپ اگر اوور ہیٹنگ کریں گے تو آپ کی گرین چلی جل جائے گی لیکن وہ اس کی اندر پروٹیکشن ہے کہ آپ ایک خاص ٹمپریچر تک جب اس کو فکس یا سیٹ کریں گے اس سے اوپر جب ٹمپریچر جائے گا تو وہ آف ہو جائے گی اکسٹینڈ دا شیل ف لائف آف یور فیورٹ فو� بھوٹس انکلورنگ ریسپی بک ویدھ فیفٹی اوریجنل ریسپی یہ ان کے ساتھ ان کی ریسپی بک بھی آتی ہے اگر اس کی میں ٹیکنیکل سپیسکیشن کی بات کروں تو اس میں وولٹیج وان ٹونٹی اور پاور سکس انڈر وات ہے سکس بائی سٹینل سٹری ٹریس ہیں ٹریس سائز ٹویل بائی تھرٹین انچ ہے وان میش سکرین ہے میش سکرین سائز میش کیا ہوتا ہے یہ جالی جو ہوتی ہے جو اس کو کہتے ہیں میش سکرین سائز جو ہے وہ ٹین پیٹ سیون بائی ایلیون پائنٹ ایٹ انچ ہے فروٹ رولر شیٹ اور فروٹ رولر شیٹ سائز تو یہ بیسیکلی اس کی جو ٹیکنیکل سپیسکیشن تھی یہ میں نے آپ کو ایکسٹرین کیا اب آپ کو میں ایک اس سے ہیوی کوالٹی کی جو مشین ہے اس کی بھی میں بتا دیتا ہوں جس میں یہ کہہ رہے ہیں جی سکس ٹینل سٹیل پریز ویڈ ڈیجیٹل ٹائمر تیمپریچر کنٹرول فور بیف جرکی فروٹ ڈوگ ٹریٹس انڈ ہربز تو یہ بھی ایک ملٹی پرپز ڈرائنگ مشین ہے تو اس اس کو بھی آپ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ علیبابا.com پہ بھی جا سکتے ہیں اور بھی دراز سے بھی آپ کو مل جائیں گے یہ بہت اچھی اور بیسٹ کوالٹی کی چیزیں ہیں یہ ایمپورٹ کی ہی کیٹیگری میں آگی لیکن یہ بہت لانگ ٹائم آپ کو پرابلم نہیں ہوگا اس کے بہت جلد آپ کو اس کی جو سپلائی ہے وہ مل سکتی ہے لیکن اس کی کوالٹی اس کی پیمنٹ اس کا پرسیجر ہنڈر پرسنٹ آپ نے اپنے رسک پہ کرنا ہے ہمارا اس میں کوئی رسک انوالو نہیں ہے کس اسی طرح کی ان کی طرف سے ہمیں کوئی مارکٹنگ ریکمنڈیشن نہیں ہے آپ لوگوں کے پرزور اسرار کے اوپر یہ ہم نے ایک لنک جو ہے وہ سرچ کیا تاں کہ آپ لوگوں کو ہم فسیلیٹیٹ کر سکیں ہمارے پاس اس وقت اگر آپ گرین جلی پاورڈر ایکسپورڈ بزنس آئیڈیا جو تھا اس کے انڈر جا گیا اگر کمنٹس دیکھیں تو مور دن سکسٹی پرسنٹ کمنٹس جو ہیں وہ اسی چیز کے اوپر ہیں کہ ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ جو ڈرائنگ مشین ہے وہ کہاں سے کیسے کتنے کی ملے گی تو علیبابا.com پہ بھی آپ کو ایزیلی مل سکتی ہے آپ منگوا بھی سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ ریکمنڈ کروں گا کہ ہم نے ابھی علیبابا ٹریننگ کورس شروع کیا ایکسپورٹ ٹریننگ کورس ہے اس کے علاوہ بہت اچھے اچھے بزنس آئیڈیاز ہیں پھر ہمارے بہت اچھے اچھے جو بلین ایر ہیں پاکستان میں ان کے ہم نے کچھ خاص انٹرویوز کیا ان کی لائف کی سکسس کی طرح کیا ان کے سیکریٹس ہیں تو اگ اگر آپ یہ والا بزنس موڈل سمجھنا چاہتے ہیں جس میں آپ کو ایک رپیہ بھی لگائے بغیر کام کرنا تو یہ ہے ڈراب شیپنگ اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ ایزیلی جا کے وہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں تقریباً چار سے پانچ ویڈیوز ہیں آپ ہنڈر پرسنٹ اس کے ماسٹر بن سکتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ آپ ضرور گلوبل گروت گروہ کے فیڈ فارن سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے ہی جاتے ہوں گے اور پلیز آپ کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں اور آج کے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ نے اب تک جب سے گلوبل گروت گروہ کو سبسکرائب کیا ہے کیا آپ نے سیکھا ہے اور آپ نے اپنی زندگی میں کیا سٹیپس لیے ہیں اپنی فنینشل ہیلتھ مالی حالت اور مالی مسائل کو قابو پانے کے لیے بہت زیادہ اپنا خیار رکھے گا تینکی وارمچ اللہ حافظ